یہ وہی مائنڈی ہے جس نے بہت اچھا بولا ہے آپ لوگ کرتل دونی سے ساگت کیجئے ان بچوں کو چوکلیٹ بھی مل رہی ہے ساتھ میں جو ان کو بہت ریالکٹیو سنم مانب بائل رشا مانبی رشب مہک مانبی مانبی یہ ساڑھی پاکر سنگیتہ ڈیرا آسمان جی اور پریتم جی بچوں کو چوکلیٹ کے ساتھ ماؤں فساری اور اب سادر آمندر تھے ماننی مکہ مندر جی کا آشیر بچن ماننی مندر بیس کے کچھ چنندہ سہروں کو پہلے چرن میں وکثا گرتی سے مکت کرنے کہ ایک بڑے ادھیان کو ہاتھ میں لیا گیا اور مجھے پرسندہ ہے لکھنوں میں پرساسن نے شیم سے بھی سمو کے ساتھ مل کر کے وکثا گرتی میں سمجھن پریواروں کو اور بچوں کو پنرواز کرنے کے ایک بڑے کارکرم کو آگے بڑھایا ہے راج 102 بچے پال سیوہ یوجنہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں اس عوصر پر لکھنوں پرساسن کو اور امیت سنسپا کو گردی سے دھنے بات دیتے ہوئے اس پورے کارکرم کے پرتی میں اپنے سک کامنائی دیتا ہوں بھکساتن پاچین کال میں بھارتی پرمپرا کا حصہ تھا لیکن یہاں ایک سنیست بیکتی کے لئے دن میں ایک بار کسی ایک پریوار میں جا کر کے بھکسا لینے کا پراؤدھان تھا جس کے پیچھے کہے تو اپنے بھکتیگت اہنکار کو تیار کر کے سماج درسن کو سماج کو جاننے اور سمجھنے کا ایک اوسر پردان کرنا تھا لیکن جب یہاں دردی کے ساتھ جڑ گئے جب یہاں بیوسائے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا ایک خطرناک روپ بھی ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملا بہت ساری جگہ میں وہاں بچوں کو جن کے پاس اسکول جانے کا ایک اوسر ہوتا ہے جن کے سنوہے دھوسیا کے لئے سرکار کے انیک سکیم ہیں ان سکیم کے ماتیم سے ان یوجنوں کے ماتیم سے انہیں آگے بڑھائے جا سکتا ہے ان بچوں کو ادھر بھکیل دیا جاتا ہے بہت سمار بھی بھی سننے کو ملتا ہے کہ بکسا برتی میں جو گروہ سنلکت ہیں وہ بچوں کو دبیانگ بنا کر کے پھر ان سے جبرن بکسا برتی کرواتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے گروہ کے کلاف کاروائی بھی سمیں سمیں پہ ہوتی رہی ہے اور اسی لئے بکسا بھکو برتی کی روپ میں لینے والے ایسے گروہوں کو پردہ فاس ہو سکے اور ایسے پریواروں کو پنرواز بھی کیا جا سکے اس درشتے سے اسمائل پریوشنا دیش کے اندر پرانم ہوئی مجھے پرسندہ ہے ایک اور ایک سو ٹوپ بچوں کو یہاں پہ پنرواز کیا گیا ان کے مند میں ایک اچسا ہے ان کے مند میں ایک تمنہ ہے ان کے مند میں جیون میں کچھ کر گزرنے کی ایک جذبہ بھی ہے اور اس جسمے کو پلیٹ ٹھوم دینے کا کاری ہے یہ پرساسن کا ہونہ چیور پرساسن نے اپنے ان جمعیداریوں کا نربوہن کیا کچھ سویم سے بھی سانسطھاؤں کچھ اُتھ کے ساتھ جوڑ دیا آج پیڑا ہنسپ کے سامنے ہیں کہ لکھنوں میں ایک سو دو ایسے بچے آج اسمائل پریوشنا کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے اجوال بھوشے کے لئے ایک نئی لگن اور ایک نئی پریشنم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں